نصیر الدین ہمائیوں، ہندوستان کا بادشاہ تو بن گیا مگر اس کی عمر کا نصف حصہ جلاوطنی اور سہراؤں میں گزرا۔ وہ علم فلکیات اور ریاضی کا تو شائق تھا لیکن سلطنت کے انتظام سے بے بہرہ ہونے اور اپنے بھائیوں کی غداری کے باعث اپنی سلطنت کو کھو بیٹھا۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ دوبارہ ہندوستان کے تخت پر بیٹھنے میں کامیاب رہا۔ میں ہوں عمیر محمود اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ نصیر الدین ہمائیوں چھ مارچ پندرہ سو آٹھ کو کابل میں پیدا ہوا۔ ہمائیوں کے عمر سترہ سال تھی کہ وہ اپنے باپ بابر کو ملکی معاملات میں مشورے دینے لگا تھا۔ اس وقت بابر کو سب سے بڑا چیلنج پانی پت کی جنگ تھی۔ جس میں اسے سلطانِ دہلی ابراہیم لوہدی کا سامنا تھا۔ بابر نے اسے پندرہ سو چھبیس میں پانی پت کی پہلی جنگ میں اہم چیلنج دیا۔ اسے لوہدی کے ایک اہم کمانڈر حامد خان سے مقابلہ کرنا تھا۔ کیونکہ اسی کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ بابر اور ہمائیوں کو پنجاب میں آگے بڑھنے سے روکے۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں دہلی سے ایک سو چو سٹھ کلومیٹر دور حسار فیروزہ کے مقام پر ہمائیوں اور حامد خان کا آمنہ سامنا ہوا۔ یہی ہمائیوں نے ابراہیم لوہدی کے اس اہم کمانڈر کو شکست دی تھی۔ پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر کی جیت ہوئی اور وہ دہلی کے تخت پر براجمان ہو گیا۔ جب بابر دہلی کے تخت کیلئے آگرہ میں داخل ہوا تو اس وقت ہمائیوں نے کوہنور ہیرہ اور گوالیار کا خزانہ اپنے باپ بابر کے حوالے کیا۔ لیکن بابر نے کوہنور ہمائیوں کو بطورِ توفہ واپس لوٹا دیا۔ دہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد بابر مسلسل اپنے بیٹے کی جنگی تربیت کر رہا تھا۔ پندرہ سو ستائیس میں جب بابر کو اپنے پرانے اتحادی رانہ سانگا کی بغاوت کو کچلنے کا وقت آیا۔ تو بھی ہمائیوں اس کے ساتھ تھا۔ یہ جنگ کنواحہ کی جنگ کہلاتی ہے جس میں بابر نے رانہ سانگا کو شکست دی تھی۔ پندرہ سو اٹھائیس میں بیس سال کی عمر میں ہمائیوں کو بدخشا کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اس کی جنگی خدمات کے سلے میں بابر نے اسے حسار فیروزہ کی جاگیر دی۔ اس جاگیر کو توفے میں دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب وہ بطورِ ولی اہد حکومتی معاملات میں اپنی رائے اور خدمات سرانجام دے سکتا ہے۔ چھبیس دسمبر پندرہ سو تیس کو بابر بادشاہ نے آگرہ میں وفات پائی۔ تیس دسمبر پندرہ سو تیس کو ہمائیوں کی رسمِ تخت نشینی ادا کی گئی اور وہ دوسرا مغل حکمران تھا جو دہلی کے تخت پر بیٹھا۔ اس موقع پر سونے سے بھری ہوئی کشتیاں لوگوں میں تقسیم کروائی گئی۔ ہمائیوں کے تخت نشین ہوتے ہی نظامِ سلطنت میں استعقام آنے لگا تو بغاوتوں کی صدائیں گونجنے لگیں۔ کہیں اس کے بھائی تو کہیں بابر کی فوج کے عالی افسر اس کے مخالف کھڑے ہو گئے۔ اس کے بھائی کامران مرزا نے جو کابل اور کندھار کا گورنر تھا اب اس نے پنجاب کا حاکم بننے کا منصوبہ تیار کر لیا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کابل سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوا۔ تاہم ہمائیوں نے اس کے منصوبے سے آگاہ ہوتے ہوئے اسے پنجاب اور پشاور کا صبیدار مقرر کر دیا۔ اس اقدام سے فوری طور پر کامران مرزا کی بغاوت کا اندیشہ ٹل گیا۔ اس کے باوجود اس کے خطرے کم نہ ہوئے اور وہ اپنے چاروں اطراف باغیوں میں گھرتا چلا گیا۔ اس نے جونپور کے پتھان، بنگال کے افغان اور گجرات کے سلطان ہر ایک سے مقابلہ کیا اور ایک ایک کر کے ان کی بغاوتوں کو کچلتا چلا گیا۔ لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ اس کے بھائی کامران مرزا اور مرزا ہندان نے بھی اسے مسلسل مسیبت میں ڈالا ہوا تھا۔ کامران مرزا لاہور سے دس ہزار گھڑ سوار لے کر ہمائیوں کے تخت پر حملے کے لیے نکلا۔ اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ہمائیوں دہلی میں نہیں تھا وہ رہتاس میں ایک ایسے باغی سے لڑا رہا تھا جو کبھی اس کے باپ بابر بادشاہ کا ملازم رہا تھا۔ لیکن ایسے میں دہلی میں اس کے کمانڈر فخر الدین علی نے کامران مرزا کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ کامران مرزا شکست خردہ ہو کر لاہور واپس آ گیا۔ وہ تو واپس چلا گیا۔ لیکن ہمائیوں شیر خان سے مسلسل شکستیں کھاتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ شیر خان نے ہمائیوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمائیوں دہلی کا تخت چھوڑ کر ایران میں جلاوطن ہو گیا اور شیر خان نے ہندوستان کی حکومت سنبھال کر سلطنت سور کی بنیاد رکھی اور خود شیر خان سے شیر شاہ سوری کا ٹائٹل اختیار کر لیا۔ اب جلاوطن ہمائیوں کا براہ راست مقابلہ شیر شاہ سوری کے ساتھ تھا۔ شیر شاہ کچھ چھوٹی لڑائیوں میں ہمائیوں کو شکست دیتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ ہمائیوں دریائے راوی پار کر کے دردر کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ یہ اس کے لیے بہت مشکل کا وقت تھا۔ اسی دوران عمر کوٹ کے مقام پر اس کے بیٹے اکبر کی پیدائش بھی ہوئی۔ بچتا بچاتا نصیر الدین ہمائیوں گیارہ جولائی پندرہ سو تینتالیس کو ہرات پہنچا جہاں اس کا استقبال شاہ ایران کے بڑے لڑکے سلطان محمد مرزا نے کیا۔ وہ اپنی چہیتی بیوی، حاجی، بیگا بیگم اور چالیس افراد کے ہمراہ ایران پہنچا تھا۔ پندرہ سو چوالیس میں شاہ تیم آصب صفی سے ملاقات کے بعد دونوں کے درمیان بہترین تعلقات قائم ہو گئے۔ شاہ تیم آصب نے ہمائیوں کو اس کے شائعان شان فوجی لشکر دینے کا انتظام کیا۔ تیس ہزار کی فوج کے ساتھ ہمائیوں کو پنجاب پر لشکر کشی کے لیے روا نہ کیا۔ ہمائیوں تبریز اور مشہد کے راستوں سے ہوتا ہوا کندھار پہنچا جہاں اس کا بھائی اسکری مرزا کابز تھا۔ چھے مہینے تک کندھار کا محاصرہ جاری رہا اور اسکری مرزا عراق کو بھاگ نکلا تو ہمائیوں نے اپنے وعدے کے مطابق کندھار کو ایران کے سپرد کر دیا۔ اب باری کابل کی تھی جہاں ہمائیوں کا دوسرا بھائی کامران مرزا حکومت کر رہا تھا۔ ہمائیوں کا سپاہ سالار بیرم خان پسے پردہ کامران مرزا کے باغی سرداروں سے مل چکا تھا جنہوں نے ہمائیوں کو کابل پر لشکر کشی میں مدد کی۔ کامران کابل چھوڑ کر غزنی کے پتھانوں کے پاس فرار ہو گیا اور یوں نومبر پندرہ سو چون میں کابل پر ہمائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن کامران مرزا جو ہمائیوں کا سو تیلا بھائی تھا وہ بغاوتوں سے باز نہ آیا اور پلٹ پلٹ کر وار کر رہا تھا۔ آخر ہمائیوں نے اسے گرفتار کر لیا پھر اس کی آنکھوں میں سلائی پھروا کر اسے اندھا کیا اور حج کے لیے بھیج دیا۔ وہیں اس کا انتقال ہوا۔ لاہور کے قریب جو کامران کی بارہ دری ہے وہ اسی ہمائیوں کے بھائی کامران مرزا کی بنوائی ہوئی ہے۔ پندرہ سو چون میں ہمائیوں ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے کابل سے روانہ ہوا۔ پنجاب پہنچتے وقت اس کی فوج پندرہ ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ لیکن ہمائیوں کے عظم میں کوئی خلل نہ آیا اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے ملتان اور پنجاب کے درمیان شہر شاہ سوری کے تابیر کردہ کلہ روتاس پر کابض ہو گیا اور پھر دیپالپور اور دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کرتا چلا گیا۔ اور بائیس فروری پندرہ سو پچپن کو وہ پنجاب کا حاکم بن گیا۔ اب سکندر شاہ سوری ڈیلی سے اسی ہزار گھڑ سوار فوج اور بہت سی توپوں اور ہاتھیوں کے ہمراہ خود مقابلے کے لیے نکلا۔ اٹھارہ جون پندرہ سو پچپن کو سر ہند کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان فیصلہ کون جنگ لڑی گئی جس میں آئندہ تین سو سال تک ہندوستان کی تاریخ کا فیصلہ کر دیا گیا۔ نوجوان شہزادہ اکبر بہادری سے لڑا اور اس خوریز جنگ میں سکندر شاہ سوری میدان جنگ سے فرار ہو کر شوالک کی پہاڑیوں کی طرف چلا گیا اور ہمائیوں نے دھیلی اور آگرہ کی طرف مغل فوج کے دستے روانہ کر دیئے۔ پندرہ سال کی طویل جلا وطنی کے بعد تئیس جولائی پندرہ سو پچپن کو ہمائیوں دھیلی میں دوبارہ بابر کے تخت پر بیٹھا۔ مگر اب کی بار یہ خوشی اور کامیابی چند روز ہی باقی رہ سکی۔ وہ جنوری پندرہ سو چھپن کو اپنے نئے تعمیر کردہ کلے دین پناہ میں کتب خانے کی بالکنی میں چہل قدمی کرتے ہوئے دریا کی طرف سے آنے والی تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ سامنے کھلا میدان تھا مگر علم فلکیات کا شوق رکھنے والا یہ شہنشاہ سیارہ زہرہ کے تلو ہونے کا منظر دیکھنے کے لیے بیتاب تھا۔ جیسے ہی نماز مغرب کا وقت ہوا وہ نیچے اترنے اور نماز ردا کرنے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگا۔ موزن نے آزان دینا شروع کی تو ہمائیوں آزان کا جواب دینے کے لیے ٹھیر گیا اور اسی غرض سے دوسری سیڑھی پر بیٹھا تاکہ آزان مکمل ہوتے ہی نیچے اترے۔ موزن آزان دے چکا تو وہ چھڑی کی مدد سے اٹھا جسے وہ عموماً ہاتھ میں رکھتا تھا۔ اس چھڑی کا نوکیلہ حصہ سنگ مرمر کی سیڑھی سے پھسل گیا اور ہمائیوں سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے سر کے بل نیچے گر گیا۔ اسے بے ہوشی کے حالت میں بستر پر لٹا دیا گیا۔ قوتِ گویائی جواب دے گئی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اٹھالیس سال کی عمر میں دہلی میں انتقال کر گیا۔ جہاں اس کی قبر پر اس کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر نے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا جیسے آج مقبرہِ ہمائیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہنشائے ہندوستان کی کہانی آپ نے دیکھی لیکن اگر آپ اٹلی کے ڈکٹیٹر مسولینی جو تاریخ میں فاشسٹ کے نام سے بھی مشہور ہے اس کی شاندار بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ رہی وہ آپ بھی تھی۔ یہاں جانیے تاج محل بنانے والے مغل شہنشاہ کی داستان حیات اور یہاں دیکھئے کہ آخر انسان سورج کو چھونے میں کیسے کامیاب ہوئے۔